موسیقی موسیقی جی تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے لاسٹ لیسن میں آپ لوگوں کو فوٹو ٹریٹمنٹ یا فوٹو ایڈٹنگ کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں جو ہے وہ انفرمیشن دی تھی اور آپ سے شیئر کیا تھا کہ فوٹو ایڈٹنگ یا فوٹو ٹریٹمنٹ کتنی امپورٹن چیز ہے نہ صرف لیئوٹس بناتے ہوئے بلکہ اس کے علاوہ یہ ایز ای سیپرٹ ٹاسک بھی آن لائن مارکٹ پلیسز کے اوپر ایک بہت زیادہ امپورٹن ٹاسک کے طور پر جانا جاتا ہے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں آنے والے کچھ لیسنز کے اندر کسی ایک ایمیج کے اوپر جو خاص ورک فلو میں نے آپ کو بتایا فوٹو ایڈٹنگ کے حوالے سے جس میں چار سٹیپس میں نے آپ کو بتایا تھے اس کو ہم جو ہے وہ فالو کریں گے تو یہی والا کام اب ہم اس لیسن کے اندر سٹارٹ کرنے والے ہیں ایک تو اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو فوٹو ایڈٹنگ کے حوالے سے جو سیلیکشن اور ٹرپنگ کے ٹولز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے تھے ان کا کچھ اوورویو دوں گا اس کے علاوہ ہم لوگ ایک ایمیج کے اوپر فوٹو ایڈٹنگ کے جو ایڈیسمنٹس کے حوالے سے لائٹ اور کلر ایڈیسمنٹس کے حوالے سے جو فیچرز ہیں ان کو جو ہے اپلائے کر کے دیکھیں گے یہ ایک ایمیج میں نے سیلیکٹ کیا ہے یہ ایک پوٹریٹ ہے جس کے اندر فوٹو ایڈٹنگ کا اور ٹریٹمنٹ کا کافی زیادہ مارجن جو ہے وہ آویلیبل ہے تو اب ہم یہ کریں گے کہ سٹیپ بے سٹیپ جو پورے ورک فلو کا میں نے آپ کو بتایا فوٹو ایڈٹنگ کا اس کے جو سٹیپس ہیں ان کو وان بے وان ہم اس کے اوپر اور سیلیکشن کے حوالے سے جو ٹول سے وہ میں آپ کو دوبارہ ان کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ چیزیں ریوائز کرواؤں گا اچھا جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ویجول جو ہے یہ میں نے یہاں پر فوٹو شاپ میں اوپن کر رکھا ہے سب سے پہلے جو ہے میں اپنی فائل جو ہے اس کو سیف کر لوں گا اور اس کو میں ایمیج ایڈٹنگ کے نام سے جو ہے وہ سیف کر رہا ہوں پی ایس ٹی فارمیٹ میں میں اس کو سیف کر رہا ہوں سو دائٹ کے جیسے جیسے میں آگے اس کے اوپر کام کرتا جاؤں تو میرے پاس میری پی ایس ٹی جو ہے وہ سیف رہے اور میں اس کے اوپر آرام سے جو ہے وہ اپنے سٹیپس میں وہ پورے سٹیپ بے سٹیپ اپلائے کر سکوں اچھا یہ جو میرا ایکچول لیئر ہے جو میرا ایکچول ایمیج ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں جی اریجنل ایمج اس کو میں رینیم کر رہا ہوں اچھا اب سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا overview دوبارہ دینا چاہتا ہوں revise کروانا چاہتا ہوں کہ ہم نے selection کے حوالے سے کیا tools ہیں وہ discuss کر رکھے ہیں پہلے سے یہ دیکھیں ایک تو میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ rectangle اور elliptical marquee tool یہ جو ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اور آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اس کی مدد سے ہم control shift آئے کر کے ہم foreground background دونوں جو چیزیں ہیں جو بھی ہم نے selection لی ہے for example یہ میں نے selection لی تو اس کو بھی میں move کر سکتا ہوں delete کر سکتا ہوں جو بھی اس کے ساتھ کرنا چاہوں اس کے علاوہ control shift آئے کر کے میں اس کے جو باہر والا area ہے اس کو بھی میں delete کر سکتا ہوں اچھا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ learn کیا تھا lesser tool کو اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اس کو کس طرح سے use کرتے ہیں یہ freehand جو ہے وہ selection کا tool ہے اس کے علاوہ جناب علی polygoner lesser tool ہم نے دیکھا تھا جس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ linear selection ہمیں دیتا ہے straight lines کی صورت میں جو ہے وہ selection دیتا ہے ابھی فی الحال میں کوئی exact selection نہیں بنا رہا میں صرف آپ لوگوں کو revise کروا رہا ہوں اس لئے میں جو ہے وہ just ویسے randomly اس وقت جو ہے وہ selection جو ہے وہ لے رہا ہوں اسی طرح سے یہ magnetic lesser tool ہم نے جو ہے یہ دیکھا تھا جس کے اندر ہم نے learn کیا تھا کہ یہ magnet کی طرح سے جو ہے وہ ہمارے کسی بھی جو area ہوتا ہے جو ہمارے image کے اندر جو pixels ہوتے ہیں ان pixels کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جنابی علی stick رہتا ہے اور magnet کی طرح جڑا رہتا ہے اور یہ بھی بہت ہی اچھا ہمارے پاس selection کا ایک tool ہے خاص طور پر اگر ہم نے جلدی میں جو ہے وہ کوئی selection کرنی ہو اور free hand selection میں چاہی ہو تو اس کے لئے یہ ہمارے پاس موجود ہے اس کے علاوہ یہ magic wand اور quick selection tool بھی ہم نے discuss کیے تھے background erase کرنا ہم نے سیکھا تھا ان کی مدد سے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ crop tool جو ہے اس کو دیکھا تھا اور اس کے مدد سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے اپنا جو visual ہے اس کو crop کر سکتے ہیں بڑے آرام سے crop tool کے مدد سے ٹھیک ہے جی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ selection اور cropping میں basic difference کیا ہے کہ جب ہم crop tool سے photoshop میں کوئی بھی چیز crop کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنا جو canvas size ہے اس کو change کر رہے ہوتے ہیں جبکہ selection کے جو باقی tools میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں ان کی مدد سے جب ہم کوئی بھی select کرتے ہیں کوئی بھی area تو ہمارا جو overall جو canvas size ہے وہ same رہتا ہے اور ہم اپنے required area کو select کر کے اس کے ساتھ جو بھی ہم عمل کرنا چاہیں جو بھی action لینا چاہیں وہ ہم لے سکتے ہیں تو یہ ایک میں نے quick overview آپ لوگوں کو دی ہے selection کے tools کے حوالے سے اچھا اس image کے اندر فیلحال مجھے as such selection یا cropping کی فیلحال جو ہے وہ as such کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے تو میں اب start کرنے لگا ہوں light اور color adjustment میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ image میں ہمارے پاس یہ adjustment panel میں options available ہیں یہ ساری options ہم لوگوں نے پہلے discuss کی تھی میں آ رہا ہوں جناب علی یہاں پہ جو ہمارے پاس adjustment layers کی option ہوتی ہے اور یہاں سے میں جو ہے وہ layers کے اوپر adjustments apply کر کے دیکھوں گا اچھا اب basically میں کرنے کیا جا رہا ہوں کہ اس image کے اوپر میں بالکل start کرنے لگا ہوں اور one by one پہلے اس lesson میں بھی ہم جو کریں گے ہم اس کے اوپر adjustments جو ہیں وہ light and color کی وہ apply کر کے دیکھ لیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو revise کرواتا ہے جو brightness اور contrast آپ لوگوں کو یاد ہوگا brightness overall light کو add کرتا ہے اور جو contrast ہے وہ colors کی جو آپس کی ان کی value ہوتی ہے ان کی intensity ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ define کرتا ہے contrast جب ہم بڑھاتے ہیں تو ہمارے visual کے اندر یا ہمارے image کے اندر جو colors موجود ہوتے ہیں ان کی جو ایک overall intensity ہے وہ جو ہے تھوڑی سی ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے اور light اور dark جو ہے وہ کافی زیادہ prominent ہو جاتے ہیں تو یہ ہم تھوڑا سا اس میں contrast بڑھا رہے ہیں brightness add کر رہے ہیں اچھا ایک سوال جو میرے سے اکثر students پوچھتے ہیں اس چیز کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کتنی brightness بڑھانی ہے کتنا contrast بڑھانا ہے یا کس طرح سے levels لگانے ہیں levels اور curves بھی ہم لوگ سمجھ چکے ہیں اب ہم نے ان کو apply کر کے practice کر کے apply کرنا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم لوگ جتنی زیادہ practice کرتے ہیں ان تمام features کی ان تمام adjustments کی ہمیں ہماری experience کے ساتھ ساتھ ہر نئے image کے ساتھ ساتھ ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا ہم کسی بھی image کو اس کے merit پہ کس طرح سے deal کریں گے اس میں brightness contrast کتنی بڑھائیں گے اس میں level curve کس طرح سے deal کریں گے اور color balance ہم کیا رکھیں گے اور ایک اور بات جو میں آپ کو یہاں پہ اب بہت important ہے وہ بتاتا چلوں وہ یہ کہ جب آپ کسی بھی image کو treat کرنے لگتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو final آپ کو output چاہیے اس image کے حوالے سے جس طرح سے آپ اس image کو finally دیکھنا چاہتے ہیں after photo editing وہ آپ کے ذہن میں کسی حد تک اس کا خاکہ ہونا چاہیے تاکہ آپ یہ جو values تمام کی تمام change کر رہے ہیں اور یہ جو تمام values آپ adjust کر رہے ہیں یہ اس final result کے حوالے سے ہی آپ apply کریں گے اچھا جی اب میں نے اس پہ brightness اور contrast لگا لیا ہے میں تھوڑے سا levels میں سے lights جو ہیں وہ اس کے اندر add کر رہا ہوں اور ہلک ایسا center سے mid tones ہیں ان کو میں کم کرتا ہوں تھوڑا سا یہاں سے بھی میں اس کو کم کرتا ہوں so that کی یہ جو بالوں کے ارتیرت کا area اور یہ جو یہاں پہ جو darks ہیں وہ darks بھی تھوڑے سے prominent ہونے چاہیے صرف lights ہی نہیں lights کے ساتھ سا جو darks ہوتے ہیں وہ بھی یاد رکھیں ہمارے image کے اندر بہت important role play کرتے ہیں یہ میں نے brightness اور contrast اور levels ابھی apply کی ہیں اس کے اوپر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ curves کی option موجود ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے آپ کو s curve بتائی تھی اور بھی curve کے بارے میں کافی جو ہے وہ information دی تھی ابھی فی الحال میں center سے اس کو تھوڑا سا tones کو بڑھا رہا ہوں highlights کو اور تھوڑا سا اس کے اندر میں نیچے سے اس کو darks کو add کرتا ہوں یاد رکھیں curves خاص طور پہ آپ اگر بہت زیادہ abruptly use کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو visual کی light ہے اس کے disturb ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے highlights زیادہ آئے جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور darks کے زیادہ dark جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو بڑا آپ نے بہت softly بڑا gently آپ نے ان تمام features کو جہاں وہ apply کر کے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر brightness and contrast add کی levels add کی ہے اور یہ میں نے اس visual کے اوپر curves add کی ہے جس سے ہمارا جو visual ہے وہ اس کی light اور color پہلے کی نسبت at least کافی اب بہتر ہو چکا ہے اچھا جی اس کے بعد میں یہاں پہ آ رہا ہوں hue saturation پہ hue تو definitely ہم change نہیں کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تو صرف basically set of colors ہوتا ہے جس کو ہم hue کہتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ hue کی value change کرنے کی بلکل بھی فی الحال جب وہ ضرورت نہیں ہے اس کو میں zero ہی رہنے دیتا ہوں میں saturation تھوڑی سی اس میں بڑھا رہا ہوں بلکل minor c اور وہ میں کیوں بڑھا رہا ہوں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں میں finally اس visual کو تھوڑا سا warm tones کی طرف لے کے جانا چاہوں گا جو میں نے final اس کا سوچا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح سے final edit نکالنا ہے اس کا اس میں میں اس کو تھوڑا سا اس image کو warm colors کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں تو اس وجہ سے میں نے تھوڑی سی saturation اس کی بڑھا دی ہے اب again میں یہاں پہ آوں گا اور میں color balance پہ آ کے اب اس کے colors کو جو ہے وہ تھوڑا سا میں balance out کروں گا again کیونکہ میں اس کو تھوڑا سا warm side پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں ہلکا سا میں red اس میں مزید add کروں گا بس اور اب جنابی علی اس میں ہم blue تھوڑا سا add کر دیتے ہیں تاکہ جو yellow تھوڑا سا overpower ہو رہا ہے اس کو ہم ہلکا سا balance out کر سکیں so this is it i think کہ یہ جو adjustments میں نے بھی کی ہیں ان کو میں ساتھ ساتھ save کرتا رہوں ساتھ ساتھ اب اپنی file کو save کرتے رہا کریں یہ ہم نے جو ہے وہ light and color adjustments جو ضروری ہیں اس visual کے حوالے سے وہ ہم نے یہاں پہ apply کر لی ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان adjustments کو off کر کے دیکھتے ہیں اچھا layer off کرنے کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ one by one اس طرح سے ایک ایک layer کو جو ہے وہ ہم switch off کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے بٹ آپ جسٹ یہاں پہ آکے click کریں hold رکھیں اور drag کریں تو یہ آپ کی layer ساری کی ساری switch off ہو جائیں گی اور اسی طرح سے اگر آپ واپس ہیں تو یہ ساری کی ساری layers switch on ہو جائیں گی تو اب میں اگر دیکھوں تو جنابی علی یہ تھا میرا original image یہ میں نے اس کے اوپر brightness and contrast add کیے levels add کی color balance کو میں بلکہ تھوڑا سا مزید red کی طرف ہلکا سا اور میں لے کے جاؤں گا بس تو that's it for light and color adjustments آپ لوگوں کو میں نے ضروری باتیں بتائی ہیں کہ کبھی بھی levels کو curves کو brightness کو contrast کو بہت زیادہ نہ بڑھائیں gently softly apply کر کے دیکھیں کہ آپ کا image کس طرف جا رہا ہے اس کی light اور اس کا color آپ سے کیا demand کر رہا ہے اس کے accordingly آپ جو ہے light اور color adjustments کے یہ جو سارے tools ہیں یہ جو سارے features ہیں ان کو apply کریں and always remember adjustment panel میں جا کے apply کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ آپ کے پاس اس طرح سے آپ کی الگ سے adjustment layers پڑی ہوں تاکہ کسی بھی step پہ آپ کو اگر کوئی بھی value change کرنی ہے تو آپ اس کو بڑے آرام سے change کر سکیں اب میں کیا کرنے لگا ہوں کہ میں اس سارے کو hold کرتا ہوں shift کے ساتھ اور میں control g کر دیتا ہوں اور اس کے اوپر میں لکھ دیتا ہوں جنابی علی adjustments ٹھیک ہے جی اب next lesson کے اندر میں اسی visual کو یہاں سے adjustments ہماری ہو گئی ہیں اب اس کے اندر جو retouching کرنی ہے جو ہم نے جو skin کو retouch کرنی ہے وہ والی چیز ہم start کریں گے تو that's all for adjustments and next we will learn retouching